اسلام علیکم ستوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ویڈ سٹون بریج تو ویڈ سٹون بریج ایک سیمپل انسٹرومنٹ ہے وچھ اس یوز تو میئر فیلیو آف ان نون ریزسٹنس تو ان نون ریزسٹنس کو فائنڈ کرنے والا یہ سیمپل سا انسٹرومنٹ ویڈ سٹون اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس کو سب سے پہلے ایک انگلیس ٹیلی گراف انجینئر ویڈ سٹون نے پرپوس کیا تھا ڈیزائن کیا تھا تو اس کے نام میں ویڈ سٹون کے ساتھ بریج بھی آ رہا ہے تو بریج اس لیے یہاں پر ایڈ ہوا ہے کیونکہ اس کی کنسٹرکشن میں فورڈ ریزسٹنسز استعمال ہوتی ہیں اور وہ ارینج ہوتی ہیں ان دی فارم آف میش آر بریج ٹائپ ارینجمنٹ تو یہ بریج ٹائپ ارینجمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ بریج بھی آیا اور کمپلیٹ نیم اس کا ویڈ سٹون بریج ہے یہ اس بیسک پرنسپل پر کام کرتا ہے جس کے مطابق کرنٹ ہمیشہ ان دو پوائنٹس کے بیچ فلو کرتی ہے جن کے درمیان کوئی پوٹینچل ڈیفرنس موجود ہوتا ہے اور دو ایسے پوائنٹس جن کے درمیان پوٹینچل ڈیفرنس موجود نہ ہو ان کے درمیان کرنٹ فلو نہیں کرتی کنسٹرکشن کی بات کریں تو یہ جس طرح سے بات ہوئی کہ یہ فور رزیسٹنسز پی کیو آر اینڈ ایس پر ایکس پر مجتمل ہے تو اس میں ان کے ارینجمنٹ جیسا کے بعد ہوئی میش ٹائپ یا بریج ٹائپ ارینجمنٹ ہے تو ان میں پی اور کیو ایسی رزیسٹنسز ہیں جن کو جو فکس بھی ہیں اور جو ناؤن ویلیوز بھی رکھتی ہیں انہوں نے شروع میں ہی فکس کر لیا جاتا ہے کچھ ناؤن ویلیوز پر آر ایک ویریابل رزیسٹنس ہے اس کے ایڈیسٹیبل رزیسٹنس ہے اس کے رزیسٹنس ناؤن ہوتی ہے لیکن اس کو ویری کیا جا سکتا ہے اور یہ ایکس وہ اننون رزیسٹنس ہوگی جس کو ہمیں فائنڈ کرنا ہے اور اس کے پوائنٹس بی اور ڈی کے درمیان ایک گلوانو میٹر اٹیشٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے اے اور سی پوائنٹس کے اکراس ایک بیٹری ہے اور اس کے ساتھ ایک سوچ لگا ہوا ہے تو بیٹری سورس یہاں سے جب سوچ آن ہوتا ہے تو بیٹری کرنٹ دیتی ہے اور یہ کرنٹ پھر پوائنٹ اے تک پہنچتا ہے جب پوائنٹ اے تک پہنچتا ہے تو آگے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جس طرح بات ہوئی کہ پی اور کیو کی رزیسٹنسز سٹارٹ میں ہی پروپرلی فکس کر لی جاتی ہیں تو کرنٹ جب پوائنٹ اے پر پہنچتا ہے تو پی اور آر دونوں برانچز میں ان ایکویلی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ بی برانچ ہے یہ آر برانچ ہے ان ان ایکویلی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح پوائنٹ بی اور ڈی یہ ڈی ہے اور یہ بی ہے بی اور ڈی ڈی دیفرنٹ پوٹینچل پر ہوتے ہیں اور گلوانو میٹر میں سے کرنٹ پاس کرتی ہے گلوانو میٹر میں سے کرنٹ پاس کرنے کا پتہ کیسے لگے گا اس کی نیڈل ڈیفلیکٹ کرے گی یہ ڈیفلیکشن دے گا جس کا مطلب ہوگا کہ اس میں سے کرنٹ پاس ہوئی ہے اس کے بعد ریزیسسنس آر کو اس طرح ویری کیا جاتا ہے اس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ گلوانو میٹر زیرو ڈیفلیکشن دے دے یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ گلوانو میٹر میں سے کوئی کرنٹ پاس نہ کرے اور گلوانومیٹر میں سے کوئی کرنٹ پاس نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے ایڈیسٹ کرنا ہے کہ پوائنٹ بی اور ڈی سیم پوٹینچل پر آ جائیں اور جب یہ دو سیم پوٹینچل پر آ جائیں گے تو نہ کرنٹ بی سے ڈی کی طرف فلو کرے گا نہ ڈی سے بی کی طرف فلو کرے گا تو اس طرح سے گلوانومیٹر زیرو ڈیفلیکشن دے گا اور اندر دس کنڈیشن گلوانومیٹر گلوانومیٹر بی رائے میں 1948 بزرائی ہو گیا اور ایک بور مائد پر آ جائیں گا اس کو پوائنٹ بھی تح segurança ہے اس کو مزید اس کا نائلسل کریں تو فرض کرتے ہیں کہ جب گلوانومیٹر بینس کنڈیشن میں ہے تو پوائنٹ اس ps میں سے عاجرار بے ہونکرنٹ پاس کر رہی ہے اور اس وقت آر میں سے آئی ٹو کرنٹ پاس کر رہی ہے تو چونکہ بریج بیلنس ہوتا ہے اس گلوانو میٹر کی طرف کرنٹ نہیں جاتی نہ ڈی سے ادھر جاتی ہے نہ بی سے ادھر آتی ہے تو اس طرح سے لہٰذا اس کیو میں وہی کرنٹ پاس کرے گی جو بی میں سے پاس کر رہی ہے یعنی یہ جو کرنٹ آئی ون جا رہی ہے یہ اس پوائنٹ بی پر جائے گی اور پوائنٹ بی سے ادھر تو اس نے جانا نہیں ہے سیدھی اس طرف چلی جائے گی آئی ون کی طرف کیو کی طرف تو کیو میں سے وہی کرنٹ ہے جو پی میں سے ہے اسی طرح سے اس طرف دیکھیں تو ایکس میں سے وہی کرنٹ پاس کرتی ہے جو آر میں سے پاس کر رہی ہے کیونکہ آر کی کرنٹ یہاں آتی ہے اس طرف نہیں جا سکتی ہے سیم پوٹینچل ہونے کی وجہ سے اور یہ سیدھی اس طرف نکل جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی اور کیو میں سے آئی ون کرنٹ پاس کر رہی ہے آر اور ایکس میں سے آئی ٹو کرنٹ پاس کر رہی ہے جب گلوانو میٹر بیلنس ہوتا ہے اور جس طرح پہلے بات بھی کہ گلوانو میٹر میں سے زیرو کرنٹ اسی صورت میں ہے کہ پوائنٹ بی اور ڈی سیم پوٹینچل پر ہیں اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ وولٹیج ڈراب اکراس اے بی ایکول ہوتا ہے وولٹیج ڈراب اکراس اے اینڈ ڈی اب وولٹیج ڈراب ان دونوں کے بیچ کیا ہوتا ہے بلا آئی انٹو آر ہوتا ہے نا مہم سلا سے آئی انٹو آر ہوگا پوٹینچل ڈراب تو یہاں آئی آئی ون ہے اور پی رزیسسنس ہے تو آئی ون انٹو پی پوٹینچل ڈراب ہوگا اے بی کے بیچ یہ برابر ہوگا پوٹینچل ڈراب اکراس اے ڈی آئی ٹو انٹو آر کے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیں گے پوٹینچل ڈراب اکراس اے بی پوٹینچل ڈراب اکراس اے ڈی کے برابر ہے اور یہ آئی ون پی پوٹینچل ڈراب اکراس اے ڈی کے برابر ہوں گے پوٹینچل ڈراب اکراس اے ڈی کے برابر ہوں گے پوٹینچل ڈراب اکراس ڈی سی اور اس کے اکراس اے ڈراب 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 اکراس اے ڈر سائٹ لیفٹ سائٹ سے ڈیوائیڈ ہوگی تو لیفٹ سائٹ پر آئی ون آ رہا ہے کٹ جائے گا اوپر نیچے اور اسی طرح سے آئی ٹو رائٹ سائٹ پر ہے یہ بھی کٹ جائے گا تو باقی بچے گا پی بائی کیو اس ایکول ٹو آر بائی ایکس کراس منٹیپلائی کر لیں تو یہ چیز بنیں گے اور پھر پی کو بھی اس سائٹ پر لے آئیں تو آر کیو بائی پی ہو جائے گا اس طرح سے ایکس ویل بی ایکول ٹو آر کیو بائی پی فامولا سے پھر بیلنس کنڈیشن حاصل کرنے کے بعد آسانی سے فائنڈ آؤٹ ہو جائے گی تو یاد رکھیں گلوانو میٹ اس ویڈ سٹون بریج کی کچھ اور اپلیکیشنز بھی ہیں اننون رزیسنس کی جگہ اگر ہم ایک تھرمسٹر لگا دیں تو ہم ٹیمپریچر کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ اور بھی مختلف کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے